موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا انگہی انگڑ اور اپنے آپ میں انوٹھی داستاؤں کی خاص سیریز کہانی میں میرا نام کمار شام ہے اس کہانی کو خاص کر ہر اس یوہ کو سننا چاہیے جو سیکھنا چاہتا ہے لڑنا چاہتا ہے اور تمام ساماجک ورجناوں کو توڑ کر خود کو خود کی طرح ثابت کرنا چاہتا ہے اس کہانی کے مول میں ٹھہراو ہے چیزوں کو سمجھنے کا دھیری ہے اور انہیں ابھیبکت کرنے کا صلیقہ ہے اس طرح کا ہنر حاصل کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ برسوں تپنے اور کھپنے کا پھل ہے انہیں تمام پہلوں کو سنجوئی لائیا ہوں اس کہانی میں مجھے معلوم ہے کہ ایک سیرہ تھاموں گا تو دوسرا چھوٹ جائے گا لیکن اپنے آپ کو سفل محسوس کروں گا کہ اگر اس کردار کا ایک سیرہ ہی آپ کے سامنے بتا پایا آج کہانی ہے آج کے دور میں سوادھیک لوگ پریئے اور ویدیارتیوں میں سب سے سمماندر شکشک شریف لکاس دیبے کیرتی کی کہاں سے شروع کریں اور کہاں لے جا کر اسے خوبصورت موڑ دیں کہ سمجھنا مشکل ہے یہ وقت تو ان کے شکھر پر چڑھتے جانے کا وقت ہے وہ اس مقام پر ہے جو سنہلی بھوشے کا دروازہ ہے اس لیے اس اپیسوڈ میں میں ویکاسر کی آج تک کی یاترہ کو سلسلے بار طریقے سے بتاؤں گا کیونکہ ان کی یاترہ کا ہر ایک موڑ پریرنہ ہے اور آدمشواس کی خادان ہے گہرے سنکلپوں کا کمب ہے جہاں سے ہم اپنے حصے کے موٹی چن سکتے ہیں ڈاکٹر ویکاس دیوے کیرتی کا جنم سال انیسو چھیتر میں ہریانہ میں ہوا اور ان کا پالن پوشن بھی ہریانہ کی ہی مٹی میں ہوا ان کے ماتا پتا دلے بیشو ویدیالے میں ہندی ساہیتی کے پروہیسر تھے شاید یہیں سی یہ سیکھ رہی ہوگی کہ اپنے ماتا پتا کی ترہوے ہندی میں آج بہت اچھے ہیں اور اچھے تھے ویکاس سر کو ہندی میں مہارت حاصل ہے ڈاکٹر ویکاس نے اپنی سکولی شکشہ سرسوتی شیشو بندیر میں کی اور اپنی آگے کی شکشہ پوری کرنے کے لیے ڈلی ویشو ویدیالے میں پروش لیا تھا ڈلی ویشو ویدیالے سے اتحاس میں بی اے اونرس اور پھر ویشے بدلنے کے بعد کیا ہندی ساہیتیہ میں اے مے어나 پی آئی ایل اور پھر انہوں نے پی ایس ڈی کی پھر انہوں نے سماز شاہستر اور جن سنچار میں اے می کیا اور پھر انہوں نے کی ل ل بی اس کے لابا ہندی ساہیتی سے یو جسی نیٹ اور جیارف بھی اترین کیا لیکن پڑھنے اور سیکھنے کی للک یہیں نہیں رکی بلکہ انہوں نے بھectیہ ویدیالے کیا بھاہیتیہ بھاڑند سے ہندی انگریزی عنواز میں پی جی ڈپلومہ بھی کیا تھا ڈوکٹر ویکاس دیوے کیرتی کو درشن شاستر منووی جان، راجنیتی ویجان، بھارتی سمیدھان اور ساماجک پہلووں اور ویشوں کا گہرا اور گمبھیر جان ہے انہوں نے اپنے کیریے کی شروعات دلی ویشے ویدیالے سے ایک شکشہ کی روپ میں کی تھی پھر انہوں نے 1996 میں بھارت کی سب سے مشکل انتہان سیویل زیوہ پرکشا کو فتح کیا تھا اور آپ کو جان کر اچرج ہوگا کہ اس سمیہ ڈوکٹر ویکاس کی آئیو مہیز 21 سال تھی اتنی سی عمر میں انہیں گریہ منترالے میں جگہ ملی تھی دیش کی کروڑوں یواؤں کا سپنا ہوتا ہے یہ آئی ایس بننا لیکن ڈوکٹر ویکاس کا من نہیں رما وہاں انہوں نے اس کے بعد وہاں سے استیفہ دے دیا اور چلے گے دلی ویشے ویدیالے میں شکشہ کی نوکری کے لیے ساکشات کار دینے لیکن وہاں شکشہ کی روپ میں نوکری لگنے کے لیے پچھلی نوکری کو چھوڑنا ضروری تھا جبکہ کاغذی کام ادھورا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے منترالے کو پتر لکھا کہ وہ کاغذ دو جس سے پتتیا کی تصدیق ہو اس دساویز کو ملنے میں قریب 20 مہینے خوت ہو گئے اور انہی 20 مہینوں کے خالی سمیہ کی اوپس تھی بھارت کی سب سے لوکپریہ شکشن سنسطان درشتی آج درشتی کلاسیز سیویل سیوہ پرکشاؤں کے لیے سب سے پرتیشتی سنسطان ہے ڈوکٹر ویکاس کی پریشرم اور اتھک لگن کا ہی نتیجہ ہے کہ آج درشتی کی وشوشنیتہ اور وستار دیش کی کونے کونے میں فیلا ہوا ہے اور آگے چل کر سال 1998 میں ڈوکٹر ویکاس نے ڈوکٹر ترونہ برما سے شادی کی ڈوکٹر ترونہ کلاحال درشتی آئی ایس کوچنگ کی ندیشک ہیں اور ڈوکٹر ویکاس دیوے کیرتی کے سفر کو اور ادھک سگم اور سنہرہ بنانے میں یوگدان دے رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو آجمانیوں اور اپنی پرکشا لیتی رہنے کا کام ڈوکٹر ویکاس ہمیشہ شہی کرتے رہی ہیں سال 1903 میں ڈوکٹر ویکاس نے پھر سے UPSC کے لیے پریاس کیا اور پھر سے پرکشا اترن گئے لیکن پھر سے انہیں اپنا سوپنیل مقام نہیں ملا اس کی وہ جدو جہد کر رہے تھے اور اس کے بعد ڈوکٹر ویکاس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا صرف درشتی سنسطھان کو ہی بہتر اور سمارتے گئے دھیرے دھیرے کشاؤں میں سفلتہ ملنے لگی اور یہ سنسطھان اترہ اترہ بہتر ہوتا گیا لیکن سب سے بڑی سفلتہ ملی سال 2008 میں 2008 میں ڈوکٹر ویکاس کے چاتر کرنکوشل نے ہندی ساہیتے سے بھارت میں تیسرا ستھان پراب کیا تھا اور یہ اب تک ہندی مادھیم کی سرفششت رینک ہیں اور یہ درشتی کے لیے بڑا مقام تھا آگے بڑھتے رہنے کی سب سے بڑی اورجہ ہندی مادھیم سے سیویل سیوہ پرکشا میں سفلتہ پانے کے لیے ہزاروں چھاتر چھاترائیں درشتی کی کوچنگ لیتے ہیں اتنی ہی وحسنکھیا ہوگی جو آن لائن کورسیز خرید کر گھر پر پڑھتے ہوں گے اور یہ تمام کخشائیں ڈوکٹر ویکاس دیوے کیرتی کی دیکھ ریک میں چلتی ہیں اور پورے منیجمنٹ کو خود سنبھالتے ہیں لیکن ڈوکٹر ویکاس کی لوگ پریتہ تب آسمان پر چڑھی جب درشتی کا 2017 میں یوٹیوب چینل بنا اور اس کے بعد ڈوکٹر ویکاس دیوے کیرتی کی کخشائیں کوروڑوں لوگوں تک پہنچ لے لگی گھنٹوں تک دھیرتا کے ساتھ پڑھانے اور اسی ٹھہراب کے ساتھ ویشی کی گمبیر جانکاری درشتیوں تک پہنچانے کا ہنر انہیں کہیں ویرل ہے اسی اتک ادھاپن اور مددوں کی نشپکش سمجھنے ویکاس دیوے کیرتی کو شکشک کی روپ میں بڑے مقام پر پہنچایا ہے جب بھی آپ ساماجک مددوں پر بھرمیت ہوں کہیں چوک رہے ہوں تو درشتی کے یوٹیوب چینل پر پڑی ان کی ککشائیں آپ کا مارگ درشن کرے گی ڈوکٹر ویکاس کی ریسرچ کمال کی ہے کمال ہیں ان کی سمپریشن کھشمتہ ان کا اپنا ہی سوندریا شاستر ہے جو سننے والے کو مگد کرتا ہے پانچھے گھنٹوں کی ککشائیں چھوٹی معلوم پڑتی ہے ادھیر کو دھیر کر سب کو سمجھا دینے کی کلا ڈوکٹر ویکاس میں بڑی ہی خوبصورتی سے جزب ہے یہی کہانی ہے جو ڈوکٹر ویکاس دیوے کیرتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی سطر پر شیر کی جاتے ہیں جن میں تتھے اور سمجھ دونوں ہی نیرک شیر ہوتے ہیں میں اس کہانی کو یہاں سماپت نہیں کر آ بلکہ کہانی بنی جا رہی ہے ٹھیک ویسے ہی یہاں سے آگی یہ کہانی ویکاس کرتی رہے گی بہت بہت شکریہ موسیقی